اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو پروسٹریٹ کیپسولز کے بارے میں بتاؤں گی پروسٹریٹ کیپسولز جو ہیں یہ پروسٹریٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں اسی طرح یہ جو انیوریسس کا مسئلہ ہوتا ہے یعنی کہ رات کے وقت جو ہے مطلب انوالنٹری جو ہے وہ آپ کو رات کے وقت جو پشاب آجاتا ہے اکثر لوگوں کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پشاب کر لیتے ہیں یورینیشن ہو جاتی ہیں ان کی تو اس کو کہتے ہیں انیوریسس تو انیوریسس کے مسئلے کے لیے اور پروسٹریٹ کے مسئلے کے لیے پروسٹریٹ کیپسولز بہت زیادہ مفید ہیں پروسٹریٹ کیپسول کے ایک پیک میں دس کیپسول ہوتے ہیں اس کی قیمت تین سو چالیس روپے ہوتی ہے اور اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں ٹیمسولوسن ہائیڈروکلورائیڈ یعنی کہ زیرو اشاریہ چار میلی گرام پایا جاتا ہے اس کی جو ڈوزج ہے وہ آپ نے دن میں ایک ٹیبلٹ لینی ہے دن میں ایک ہی مرتبہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور وہ بھی کھانا کھانے کے بعد آپ نے ایک ٹیبلٹ دن میں ایک مرتبہ کھانی ہے کھانا کھانے کے بعد تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دیتی ہوں کہ پروسٹریٹ آخر ہے کیا ویسے تو بہت سارے لوگ جانتے ہی ہیں مگر میں آپ کو تھوڑا سا مزید انفارم کر دیتی ہوں کہ پروسٹریٹ کا ریزن کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے تو جو آپ کا مسانہ ہوتا ہے اس کے مسانے کے نیچے سے جو ہے وہ یوریترا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یوریترا کے جو سائٹز ہوتے ہیں اس کے اوپر پروسٹریٹ ہوتا ہے یہ مردانہ مسئلہ ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ مسانے کے نیچے جو یوریترا ہوتا ہے اور یوریترا کے اردگرد جو ہے پروسٹریٹ ہوتا ہے جب وہ یوریترا کے اردگرد پروسٹریٹ جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے تو یوریترا کو بلکل پتلا کر دیتا ہے تنگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے یورین میں مسئلہ ہوتا ہے یورین جو ہے وہ بہت مشکل سے پاس ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پروسٹریٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو پروسٹریٹ گلائنڈز ہوتے ہیں یہ یوریترا کے بالکل سائٹ پر ہوتے ہیں دونوں پروسٹیٹ جو ہوتے ہیں وہ یوریترا کے سائٹ پر ہوتے ہیں اور دونوں طرف سے پروسٹیٹ جب بڑھنے لگتا ہے تو یوریترا بالکل کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پیشاپ کی تکلیف ہو جاتی ہے اور مسانے اور گردوں کو یہ چیز جو ہے خراب کرتی ہے مسانے کا انفیکشن بھی اس سے ہو جاتا ہے اور مسانے میں پتھر بھی اسی چیز سے بنتے ہیں تو اس وجہ سے یہ جو پروسٹیٹ کیپسول ہیں یہ پروسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور اکثر ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں جب یہ پرابلم جو ہے وہ موڈریٹ ہوتا ہے یعنی کہ کم ہوتا ہے یہ مسئلہ تو اس کو جو ہے وہ مڈیکیشن سے ہی سالف کرتے ہیں اور مڈیکیشن میں یہ کرتے ہیں کہ یہ الفا بلوکرز دے دیتے ہیں پیشنٹ کو تاکہ ان کا جو یہ پروسٹیٹ بڑھ گیا ہے یہ کم ہو جائے اور اگر اس کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ پروسٹیٹ اگر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب تک یہ موڈریٹ پرابلم رہتا ہے یعنی کہ پروسٹیٹک پرابلم اگر آپ کا نارمل ہے موڈریٹ ہے اور مڈیکیشن سے سالف ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کو الفا بلوکرز دے دیتے ہیں الفا بلوکرز کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی جو مسانہ ہوتا ہے اس کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں سموتھ مسلز جن کو کہتے ہیں ان کو جو ہے یہ ریلیکس کر دیتے ہیں ان کو یہ جو ہے تھوڑا سا پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ یعنی کہ اس کو تھوڑا سائٹ پر کر دیتے ہیں بلائٹر کے مسانے کے جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان کو بلکر سائٹ پر کر دیتے ہیں اور یوریترا جو ہے اس طرح سے وہ کھل جاتا ہے اور پھر پیشاب جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتا ہے تو مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو پشاب آنے کی تکلیف ہوتی ہے آپ کو جو یورینیشن میں جو پرابلم ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے جو پروسٹیٹ کلیمز ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں سائز میں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ پھر یوریتھرا کو تنگ کرنے لگتے ہیں کیونکہ یہ یوریتھرا کے سائٹس پر ہوتے ہیں دونوں پروسٹیٹ جو ہے وہ یوریتھرا کے بالکل سائٹس پر ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ سائز میں بڑھتے رہتے ہیں تو پھر یوریترا کو تنگ کر لیتے ہیں یوریترا جب تنگ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو پشاپ میں مسئلہ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو جب تک یہ میڈیکیشن سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو تب تک تو پیشنٹ کو ڈاکٹر جو ہیں وہ میڈیکیشن دے دیتے ہیں اسی طرح سے جسے کہ پروسٹیٹ ٹیپلیٹس ساری پروسٹیٹ کیپسول بھی اسی کی ایک میڈیکیشن ہے اور پروسٹیٹ کیپسول اس مسئلے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کا پروسٹیٹ بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے سرجری کی جاتی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو اس کو پروسٹیٹیکٹیمی جو ہوتا ہے پروسٹیٹیکٹیمی یعنی کہ اوپن آپریشن ہوتا ہے جن کا بہت زیادہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں پروسٹیٹ تو پھر ان کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور وہ بھی بالکل اوپن سرجری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کو ترپ کروانا پڑتا ہے ترپ ایک سرجری ہوتی ہے جس کو ٹرانس یوریٹرل ریسیکشن آف پروسٹیٹ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ اسکوپ کے ذریعے ہوتی ہے لیزر کی ہیلپ سے جو ہے یہ پروسٹیٹ کا جو ہے وہ سائز چھوٹا کیا جاتا ہے لیکن یہ جو بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے اوپن سرجری بھی کی جاتی ہے فیلہ ہم آپ کو میڈکیشن کے بارے میں اس کی بتا رہے ہیں کہ جو پروسٹیٹ کا مستہ ہوتا ہے جو کی میڈکیشن سے ریزالف ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پروسٹیٹ کیپسولز بہت زیادہ مفید ہیں اور اب میں آپ کو اس کے یوزر کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا یعنی کہ جن میں یعنی کہ نون کینسر پروسٹیٹ جن کو ہوتا ہے ہوتا ہے بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہوتا ہے تو اس میں یہی ریزن ہوتا ہے کہ جو پروسٹیٹ ہے وہ بڑھ گیا ہوتا ہے وہ سائز میں بڑھ جاتا ہے اور وہ پھر یوریترا کو تنگ کر دیتا ہے اور پھر یوریترا سے جو ہے وہ مسانے سے پشاپ جو ہے وہ یوریترا کے ذریعہ آسانی سے نہیں نکلتا اس لیے پروسٹیٹ کیپسولز جو ہیں وہ بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں اور اسی طرح ایک اور بیماری ہے جو کہ ہے primary nocturnal aneurysis تو primary nocturnal aneurysis جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے جس میں involuntary urination کا مسئلہ ہوتا ہے involuntary urination ہو جاتی ہے رات کے وقت پھر aneurysis کے بھی two types ہیں ایک ہوتا ہے primary اور ایک ہوتا ہے secondary لیکن یہ جو prostrits capsule ہے یہ primary nocturnal aneurysis کے لیے مفید ہے کیونکہ جو سیکنڈری یعنی پرائمری پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پرائمری انیوریسز کیا ہوتا ہے اور سیکنڈری انیوریسز کیا ہوتا ہے جو پرائمری انیوریسز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے انسان چھوٹا ہوتا ہے جیسے کہ بچپن سے کسی کو عادت ہوتی ہے کہ اس کا بشاب بہ جاتا ہے یورینیشن ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی تو اس طرح کے لوگ جن کو بچپن سے ہی یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں پرائمری نوکٹرنل انیوریسز لیکن وہ لوگ جن کو پہلے یہ مسئلہ نہیں ہوتا اور بڑے ہو کر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے یعنی کہ انوالنٹری یورینیشن ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیکنڈری نوکٹرنل انیوریسز تو یہ جو ہے یہ آپ کی پرائمری نوکٹرنل انیوریسز کے لیے ہے یعنی ان لوگوں کے لیے ہے جن کو بچپن سے ہی یورینیشن کا مسئلہ ہے انوالنٹری یورینیشن کا جن لوگوں کو بچپن سے ہی مسئلہ ہے انیوریسز کے جو پیشنٹس ہیں بچپن سے ہی تو ان کے لیے یہ پروسٹریٹ کیپسوس بہت زیادہ مفید ہیں اب میں آپ کو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بتا دیتی ہوں کہ اس کے استعمال کرنے سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے آپ پر خنود کی تاریح ہو سکتی ہے آپ کے سر پر چکر آ سکتے ہیں ایجیکولیشن ڈس آرڈر ہو سکتا ہے ایجیکولیشن ڈس آرڈر یعنی کہ جو مرد حضرات میں سیمن کا ڈس چارج ہوتا ہے سیمن کہتے ہیں یا منی کہتے ہیں سیمن یا منی کا جو اخراج ہوتا ہے وہ خواہش سے پہلے ہی ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ مردانہ کمزوری جیسے کہ یہ ایریکٹرائل ڈس آرڈرز کے لیے بھی کا سبب بھی بن سکتا ہے اس کے استعمال سے آپ کو ایریکٹرائل ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ عزو تناسل میں جو کمی ہوتی ہے یا اس کا صحیح طریقے سے کھڑانا ہونا مردانہ کمزوری بھی آپ کو پروسٹریٹ کی استعمال سے ہو سکتی ہے اسی طرح پر ہے ہائپو ٹینشن ہائپو ٹینشن بھی ہو سکتی ہے پروسٹریٹ کی استعمال کرنے سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ لو ہو سکتا ہے اور دوسرا ہے کہ سائنکوپ بھی آپ کو ہو سکتا ہے سائنکوپ جو ہے یہ بلکل ایک معمولی سی بدھوشی کو کہتے ہیں معمولی سی ہوتی ہے یہ بدھوشی تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہو جائیں ڈپریشر بھی ہو سکتا ہے اس کی استعمال سے آپ کی جو نظر ہے وہ اس میں بھی خرابی آ سکتی ہے آپ کو دھنلا نظر آ سکتا ہے بلرڈ ویجن ہو سکتی ہے اور ٹیکیکارڈیا کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے ٹیکیکارڈیا کے جس میں آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے نارمل رینج سے زیادہ ہو جاتی ہے ہارٹ بیٹ کا یا ہارٹ ریٹ کا زیادہ ہو جانا تیزی سے بڑھنا یا زیادہ ہو جانا ہارٹ بیٹ جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں تو پروسٹریٹ کی استعمال سے آپ کو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اب میں آپ کو اس کے کچھ کانٹر انڈکیشنز بتاتی ہوں کہ یہ کن لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے تو وہ لوگ جن کو لو بلڈ پریشر کی بیماری ہے جن کا بلڈ پریشر اکثر لو رہتا ہے وہ پروسٹریٹ کا استعمال نہ کرے اور وہ پیشنٹ بھی استعمال نہ کرے جن کو گلیکومہ کا مسئلہ ہے گلیکومہ جو ہے وہ آنکھوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جو کہ آپ کو اندھا بھی کر سکتی ہے جو کہ یہ اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کہ جو اندھا بھی کر سکتی ہے اس میں آپٹک نرف جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے جس کی وجہ سے آپٹک نرف خراب ہو جاتی ہے اور پھر اندھا بھی کر دیتی ہے انسان کو اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ کہ یہ آنکھ کے اندر جو ایکویس پریشر ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جن لوگوں کو بھی کلیکومہ ہیں وہ بھی پروسٹریٹ کے اپسول کا استعمال نہ کریں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسن آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ